پاکستان اوکیپائیڈ گلگل پلتستان میں کتنی مذہبی آزادی ہیں اور مذہبی اقالیتوں یعنی ریلیجس مائنورٹیز کا تحفوظ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ گلگل پلتستان میں اوشیر دنیا میں اور بھی جگہ ہمیں لیکن گلگل پلتستان واحد جگہ ہے جہاں میجارٹی کو آپ اقالیت کر سکتے ہیں بس کو اقالیت میں تبدیل کر بھیا گیا ہے ہمیں مجارٹی وہاں شیر سلکٹ ہیں اس کے ساتھ جو صلوب کیا جاتا ہے وہ مجارٹی کے ساتھ صلوب سے بھی بلدر کیا جاتا ہے یعنی ان کے مذہبی لیڈرز کو بھی مارا گیا ہے 388 میں ان کے قرآن کو شیع قرآن کرکے جلایا گیا ان کے مجیدوں کو جلایا، ان کے فصلوں کو جلایا، ان کے درفوں کو جلایا ان کے آدمی قطر کیا، ان کو گھر سے بیدا کریا، ان کے عورتوں کو آوا کیا اور اس کے بعد پھر ان کے مذہبی لیڈر بات میں سید جیہ او دین جیہ صاحب بہت اچھے وہ تھے وہ کہی آئیسائی کے باقے میں نہیں آئے اس کو انہوں نے آئیسائی کے ایجنٹ کے ذریعے مروا دیا اور بات میں جس کو پگڑا تھا کوئی پولیس نے قاتل کو اس کو آئیسائی نے جیہ سے چھوڑا دیا اس کو باغا کرنے گئی تو وہاں کوئی مذہبی آزادی نہیں جو سزائے دیتے ہیں گلگت میں یا اور جگہ پہ بھی شیعہ سکٹی لوگوں کو سزائے دیتے ہیں اور دوسیٰی دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس میں سنیو کے مردی ہیں سنی شیعہ اسمالی نورکخشی سب بائی بائی ہے ایک کے پولی ایک ننسل ایک ہی ذاتی ہیں لیکن یہ تزاد پاکستانی پیدا کرتے ہیں یعنی سنیو کو بیسی نوازتے ہیں کہ ان کا اپاس میں اختلاف ہوا اپاس میں ایک نمیلے ہیں شیعہ کو اپاس بلائے گا کیا پھر اپنے پاس شیعہ کے پاس شیعہ کے پاس سنیو کو الگ لائے گا تاکہ ایب کو علاق بلائے گا دوسر میں غلق فمی بیدا ہو جائے گی اسمالیوں کو علاق اسمالی کانسل کلام سو پرولائے گا شیعہ سنی دونوں کو علاق بلائے گا دو بخشوں کو علاق بلائے گا پاکستان کی تو ایک خدمت املی ہے بھٹو کے بعد یہ گیرد بستان میں شیعہ سنی کر کے لوگوں کو تخشیم کرنا پاس میں نمیلے ہیں